آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو لے کر جائیں گے پاکستان کے ایک خوبصورت شہر اور خیبر پختونخواہ کے ایک زلہ بڑگرام میں بڑگرام کا نام سنسکرت زوان سے لیا گیا ہے جس کا مطلب ہے جنگ جوہوں کی سرزمین بڑگرام اپنی خوبصورتی بلند و بالا چوٹیوں گھنے جنگلات زرخیز میدانی علاقوں گنگناتے چشموں اور ندیوں کی بدولت دنیا بھر میں مشہور ہے محلے وقوع کے لحاظ سے بڑگرام کو یہ انفرادیت حاصل ہے کہ اس کی صحبیں زلہ کوہستان کالا دھاکہ کے قبائلی علاقجات اور زلہ شانگلہ مالکنڈ ویژن سے ملتی ہے شہرائے کراکرم کے اطراف میں واقع بڑگرام کو انیس سو تیرانوے میں زلہ کا درجہ دیا گیا اس سے پہلے یہ زلہ مانسیرہ کی ایک تحصیل تھا اسلام آباد سے بڑگرام کا فاصلہ تقریباً دو سو اٹھائیس کلومیٹر ہے سطح سمندر سے چونتیس سو فٹ گلندی پر واقع اس زلہ کا کل رقبہ تیرہ سو ایک مربع کلومیٹر ہے اور کل آبادی تقریباً چار لاکھ پچھتر ہزار نفوس ہے بڑگرام کی دو تحصیلیں ہیں بڑگرام اور علائی جبکہ بلدیاتی انتخابات کے بعد اس زلہ کو بیس یونین کاؤنسلز میں تقسیل کیا گیا ہے صوبائی اسمبلی میں نمائندگی کے لیے بڑگرام کو دو حلکوں میں تقسیم کیا گیا ہے جبکہ قومی اسمبلی کے لیے ایک حلکہ ہے بڑگرام بھی ان برنصیب اسلام شامل ہے جنہیں آٹھ اکٹوبر دوہزار پانس کے زلزلے میں بری طرح متاثر کیا اور بہت سے لوگ بھے گر ہوئے سرکاری اور غیر سرکاری تنظیموں کی مدد سے تعمیر نو کا کام جاری ہے بڑگرام کی زمین بہت زرخیز ہے بسلیں جیسے چاول، گندن، مکلی، گوبی، ٹماٹر، پیاز، مطر، آلو، مومب، لہسن، مرچ، مولی، ٹنڈا، قدو، پالک، سبز لوبیا اور بہت سے دوسری سبزیاں کاشت کی جاتی ہیں پھلوں میں اہم پھل سیب، اخروٹ، بیر، نارنگی اور ناشپاتی ہیں اخروٹ اور ناشپاتی بڑگرام کے اہم پھل ہیں چھپرگرام گاؤں اخروٹ اور بیر کے لیے مشہور ہیں بڑگرام میں آپاشی کا سب سے بڑا وسیلہ نندرحار، لیندے، الائی ندیاں ہیں جبکہ ان کے علاوہ چھوٹے جشمیں ہیں جو نہ صرف اس ظلہ کی خوبصورتی میں اضافہ کرتے ہیں بلکہ زراد میں بھی معاون ہیں بڑگرام میں بنیادی طور پر پشتو بولنے والے پتھان قبیلہ سواتی آباد ہیں یہ لوگ سوات سے آئے تھے، بڑگرام میں آباد ہوئے تھے بڑگرام میں سواتیوں کو اچھی معاشرتی حیثیت حاصل ہے پشتون قبائل بہت سے زیلی قبیلوں میں بٹے ہوئے ہیں جن میں سے کچھ مشہور غوری خیل، یونس خیل، اخون خیل، نکہ خیل، خدرخانی، بہرام خیل، رزا خانی، مولا کال، مولا خیل، شمشان، دیشان، آبان، سادات، شیرازی، پنجھ گول، دودال، ارغشال، بجر اور سائب زادگان اور دیگر کئی قابل سکر قومیں آباد ہیں یہ ظلہ صوبہ خیبر پختونخواہ کے ان شہروں میں سے ایک ہے جہاں زیادہ تر لوگ پشتوں، ہنکوں اور گوجری زبانیں بولتے ہیں بڑگرام کا زیادہ تر علاقہ بی ہے اور لوگوں کا ذریعہ معاش زرات ہے جبکہ موجودہ دور میں ماہی پروری کی طرف بھی لوگوں کا ردھان بڑھ رہا ہے بڑگرام میں شرائع تعلیم پچاس فیصد ہے اس خطے کے باسی بہت مہمان نواز ہیں ان کی اکثر زمینوں کی چھوٹی دشمنیاں رہتی ہیں یہ لوگ اکثر زمین کے لیے لڑتے تھے لیکن پچھلی ایک دھائی سے زمین کے لیے لڑنے کا روچان تقریباً ختم ہو گیا ہے اکثر لوگ بیہات میں جرگہ کے نظام سے اپنی پریشانیوں کو حل کرتے ہیں لوگوں کا ذریعہ معاش زرات و جملات ہے جبکہ قصیب داداد میں لوگ پیرون ممالک میں بھی برسر روزنا سیاحت کو اس جلہ کی معیشت کا مقام حاصل ہے ہر سال پاکستان بر سے ہزاروں سیاہ قدرت کے حسین نظاروں کو دیکھنے کے لیے بڑگرام کا رخ کرتے ہیں بڑگرام کے مشہور سیاحتی مقامات میں وادی چوڑ کا شمار دنیا کی حسین ترین وادیوں میں ہوتا ہے یہ خوبصورت وادی سطح سمندر سے چودہ ہزار فٹ بلندی پر واقع ہے پشتوں کے مشہور شاعر امیر حمزہ خان شینواری نے دچور سفر کے نام سے اس وادی پر سفر نامہ بھی تحریر کیا ہے تحصیل علائی میں بلند و بالا پہاڑوں کے درمیان واقع خاپیر و ڈندہ جیل کا پانی قدرتی طور پر سردیوں میں گرم اور گرمیوں میں تھنڈا ہوتا ہے جبکہ اس کے علاوہ بٹگرام کے مشہور سیاحتی مقامات میں بلیجا ماؤنٹ ہیل کا خوبصورت پہاڑی سلسلہ چیل غر، وادی گھنگوال، راشنگ، بچ کا برف سے ڈھکا میدان گٹمور کا سرسبز میدان مانسیرہ اور زلہ بٹگرام کے سنگم پر واقع چھتر ٹاپ گلند و بالا برف پوش پہاڑ کار گنجا غر اس پہاڑ پر کوئی درخت نہیں اور اسی لیے اسے گنجا غر کہا جاتا ہے اور پورا سال اس پہاڑ پر برف جمی رہتی ہے یہ سب سیاحتی مقامات ہر سال ہزاروں سیاہوں کو دعوت نظارہ دیتے ہیں پاک چائنہ اکنومک کوریڈور جسے سی پیک بھی کہا جاتا ہے اس زلہ سے بھی منسلک ہے اور اس بات کا ثبوت ہے کہ مستقبل میں نہ صرف اس زلہ کی معیشت میں خاطرخواہ اضافہ ہوگا بلکہ یہ زلہ ہر سال مزید ہزاروں سیاہوں کی میزبانی بھی